شکوک و شبھات اور بے یقینی کی گہری دھند کے باوجود آٹھ فروری کے صاف و شفاف افق سے انتخابات کا سورج تلو ہوا جب خیبر پختونخا اور پنجاب اسیملیاں کو رخصت ہوئے ایک سال سے زائدکار سا گزر چکا ہے اور سندھ بلوجستان اور وفاق کے منتخب ایوانوں کو تحلیل ہوئے بھی چھ ماہ ہونے کو ہیں اہم بات یہ ہے کہ انتخابی عمل بڑی حد تک پورا من رہا داخلی اور خارجی مبسرین نے بے قائبیوں کی بات ضرور کی ہے جو دنیا بھر کی انتخابی معامولات کا حصہ ہوتی ہیں لیکن کسی نے منظم دھاندلی کی طرف اشارہ تک نہیں کیا میں نے اسلامباد اور آولپنڈی کے درجنوں پولنگ سٹیشنز دیکھے ہر جگہ رونک اور گہما گہمی تھی پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کے کارکن اپنے اپنے پرچم اٹھائے متحرک دکھائی دیئے کہیں بھی فوج رینجرز یا پولیس کے جتھے دکھائی نہیں دیئے دوہزار اٹھارہ میں یہ کیفیت نہ تھی تب یہ پولنگ سٹیشن وردی پوچوں کے نرخے میں تھا مجھے یاد ہے میں ووٹ ڈالنے گیا توہین پولنگ بوت کے اندر دو سپاہی بندوقیں تانے کھڑے تھے اندر باہر خوف و حراس کا عالم تھا میں ووٹ دے کر بالائی منجل کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو ایک طرح دار سے جوان نے آگے بڑھ کر بڑے عدب سے سلام کیا ہاتھ ملایا اور بولا سر میں کرنل ہوں آپ کا شاگرد رہا ہوں میں نے شگفتہ سے بے تکلف لہجے میں پوچھا کسے ووٹ ڈالنے آئے ہو کہنے لگا نہیں سر میں آج کل ڈیش ڈیش میں ہوں میری ڈیوٹی لگی ہے اب کے محول خاصہ کھلا اور آزادانہ تھا نتائج میں ناروہ تاخیر کا کوئی معقول جواز ابھی تک سامنے نہیں آیا اس کی قابل قبول توجیہ الیکشن کمیشن پر واجب ہے خدا کا شکر ہے ایک بڑی جمہوری مشک مکمل ہو گئی اہل فارس کا محاورہ نما کال ہے آفتاب آمد دلیل آفتاب یعنی سورج تلو ہونے کی دلیل سورج خود ہی ہوتا ہے انتخابی نتائج خود گواہی دے رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ والا آسیب حرکت میں نہیں آیا لگ بھگ تمام مبسرین یہی کہہ رہے تھے کہ نتائج کا انسار پی ٹی آئی کے ووٹرز پر ہے اگر وہ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل آئے تو نتائج حیران کن بھی ہو سکتے ہیں یہ پیش بھی نہیں درست ثابت ہوئی پی ٹی آئی ووٹرز جوش جذبے کے ساتھ متحرک ہوئے اور نتائج نے تمام مبسرین کو چونکا دیا کہا یہ عمران قان سے ہمدردی کی لہر تھی یا کچھ اور بلا شبا عمران قان صدای آفتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں اور ناہل بھی وہ نہ انتخابی مہم چلا سکے نہ انتخابات میں حصہ لے سکے دوہزار اٹھارہ میں نواز شریف بھی صدای آفتہ قیدی کے طور پر جیل میں تھے اور ناہل بھی وہ بھی انتخابی مہم چلا سکے نہ انتخابات میں حصہ لے سکے یہی حال مریم نواز کا تھا ہمدردی کی لہر اس وقت بھی تھی فرق صرف یہ ہے کہ تب ہر سطح کی انتخابی انتظام کاری دو سالہ محنت کے تحفظ اور انتخابی نتائج کی تنابیں کمر جاوید باجوا فیض حمید اور آسر غفور جیسے جری حکمتکاروں کے ہاتھ میں تھی جو ایک جماعت کو نمونہ عبرت بنانے اور ایک جماعت کو ہر قیمت پر اقتدار ملانے کا حلف اٹھا چکے تھے اپنے عداف کے لیے بھرنگی کی حد تک تہذیب و شائستگی کی حدیں پھلانگ جانے میں انہیں کچھ ندامت نہ تھی سوسین شام جو ہی نتائج سرکشی کرتے دکھائی دئیے انہوں نے آٹی ایس کی مشکیں کسیں من چاہے نتائج مرتب کیے اور بعض آفتہ طور پر یہ ٹویٹ کر کے سو گئے کہ اللہ جسے چاہے عزدہ سے نواز دے اور جسے چاہے زلط دے اگر آج چھے برس قبل کے جری سبوتوں کی جگہ آسر منیر ندیم انجم اور فیصل اسیر نہ بیٹے ہوتے یا ان کا طرزی عمل بھی دو ہزار اٹھارہ کہ قیداروں کی طرح حیاء باختہ ہوتا تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزادوں کے تھٹ کے تھٹ نہ لگے ہوتے اور یہ وہی آسر منیر ہے جس کا راستہ رکنے کے لیے عمران خان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تکرونی سے دو دن قبل راول پنڈی پر یلغار کی بات نہ بنی تو اس کا تختہ الٹنے کے لیے نو مائی کو ایک بڑا حملہ کر کے فوج کو بغاوت پر اکسانے کی سازش کی اگر آج عمران خان کی مخالف پارٹیوں کو کوئی باجوہ کوئی فیض حمید کوئی عاصم غفور میسر آ جاتا تو منظر نامہ کیا ہوتا انتخابات کا محرلہ تو تمام ہوا لیکن کیا اس کے نتیجے میں پاکستان دیر پاس سیاسی استحکام سے ہم کنار ہو پائے گا اس سوال کا جواب ملنے میں کچھ وقت لگے گا پاکستان کو در پیش انتہائی گمبیر مسائل سنگین چیلنجوں کی شکل میں مو پھاڑے کھڑے ہیں سب سے بڑا بہران زبو حال معیشت کو سنبھالا دینا ہے جس سے عام آدمی کے لا تعداد مسائل جڑے ہیں ان مسائل کا حل سیاسی استحکام پالسیوں کا تسلسل اور کامل یک سوئی مانگتا ہے اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں رہ پانے والی جماعتیں اپنے اپنے سیاسی مفادات سے تھوڑا اوپر اٹھیں اور اجتماعی قومی مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں اس وقت تک پاکستان مسلم لیگ نون قومی سیملی میں سب سے بڑی جماعت ہے جمعے کی شام جماعت کے قائد نواز شریف نے سیاسی بلوغت اور قومی مسائل کے شعور پر مبنی نہایت مصبت پیغام دیا کہ آئیں ہم سب مل کر قوم کی کشتی کو بھون سے نکالیں اگلے چند دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیغام کس حد تک پذیرائی پاتا ہے سیاسی استحکام کے لیے پی ٹی آئی حمایتی آفتہ آزادوں کا کردار خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیا وہ ایک منظم دھڑے کے طور پر موجود رہتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو کسی یک رکنی یا دو رکنی جماعت میں زم کر دیں گے کیا وہ خزان رسیدہ پتوں کی طرح ہواوں کا رسک ہو جائیں گے سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ گروہ ایک بدلی ہوئی مصبت اور تصادم گریز حکمت عملی اپنائے گا یا اس آتش ششانی دھانے سے پھوٹا لاوہ بنا رہے گا جو کئی برسوں سے کشت جمہوریت کی ہریالی کو چاٹ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی لغت میں حکمت مسلحت مفاہمت مقالمے اور جمہوری لچک جیسے الفاظ ہی نہیں ہیں اس کو وہ صرف اپنے بیانی کی طاقت سمجھتے ہیں اور یہی بیانیاں نہ صرف ملک بلکہ خود خان صاحب کے لیے بھی لا تعداد مسائل پیدا کر رہا ہے اپنی انتخابی کامیابی کو بھی انہوں نے غلامی نامنظور کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے گویا پارلیمان بے غلامی سے نجات کا ایک امتل عمران خان کے فلسفہ اس سیاست کے تحت باروت خانہ بنے رہتے ہیں تو جمہوری اقدار پر یقین اکنے والی جماعتوں کو نظام کے تسلسل اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بہر طور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا پڑے گا آزاد مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی میں سے کوئی بھی اپنے زورے بازو پر حکومت نہیں بنا سکتا بیریسٹر گوھر اعلان کر چکے ہیں کہ وہ کسی سے اتحاد نہیں کریں گے اگر مسلم لیگ نون اور پیپی بی یہ سوال نہایت اہم ہے